بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اما بعد آج اس تھوڑے سے وقت میں آج اس تھوڑے سے ٹائم میں ہم عید کے متعلق اور عید کے مسائل جو ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی سب سے پہلے تو اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے رمضان کے جتنے عمال ہیں اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی رمضان کے عمال ہمارے قبول کرنے پہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لئے جو ہے ان کا جو ہے اللہ ہمیں ان کا جو ہے وہ صلاح تعالی فرمائے عید ایک لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی ہے یہ عادہ یعودو سے ہے جس کا مطلب ہے کہ بار بار آنا بار بار آنے والی چیز کو عید جو ہے وہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہیجر کر کے تشریف لائے تو لوگوں کے دو دن تھے جس میں وہ خوشی منایا کرتے تھے دو دن تھے لوگوں کے پاس جس میں جو ہے وہ خوشی منایا کرتے تھے یومانی یلعبانی دو دن تھے جس میں وہ لوگ خوشی منایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ دو دن کے بدلے جو ہے عید الفطر اور عید الاضحہ جو ہے وہ چینج کر دیا فرمایا کانا لکم یومانی تلعبانی فیہما تمہارے لئے دو دن تھے جس میں تم جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے خوشی منایا کرتے تھے وقد اب عبدلا لکم بیہما خیرا اور اس کے بدلے جو ہے وہ تمہیں بہتر دو دن دے دیے گئے ہیں ایک ہے یوم الفطر اور ایک ہے یوم الاضحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحیح موجود ہے سب سے پہلی بات آج میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ ذیب میں رکھنے چاہیے کہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں ایک کا نام عید الفطر ہے اور ایک کا نام جو ہے وہ عید الاضحہ ہے دوسری بات یہ ذیب میں رکھ لیں کہ آج کی یہ گفتگو میں ایک تو عید کے دن کے احکامات ہیں اور ایک ہیں عید سے پہلے کے کچھ مسائل ایک ہیں عید سے پہلے کے کچھ مسائل جو ہے وہ بھی ہیں میں ابھی جو ہے وہ سب سے پہلے عید سے جو پہلے کی باتیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے بیان کروں گا اور پھر جو ہے عید کے دن کے جو احکامات ہیں ان کو بھی ایک ایک کر کے جو ہے وہ بیان کر دوں گا یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے خود جمع کی ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں پھر بھی ان میں کوئی چیز رہ گئی یا جس کو میں نہ بیان کر سکا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوگا جس میں آپ لوگ ہر طرح کے سوال کر سکتے ہیں عید سے پہلے ذہن میں رٹھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں روز عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل اور انعام ہے اس فضل اور انعام کو اس طرح مت ضائع کریں کہ عید کی رات کو جو ہے وہ اللہ معافی دے خاص روپے مسلم ممالک پاکستان پاکوہند میں عید کی رات جو ہے وہ لوگ بزاروں میں نکل جاتے ہیں اور ساری مارکیٹے جو ہے وہ اسی سے بھری ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ مطلب کسی نہ کی کوئی گناہ کے رادے سے کوئی کیسے کوئی کیسے جو ہے وہ ان مارکیٹوں میں جو ہے وہ بھوم رہے ہوتے ہیں اس سے انسان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے ایک انسان نے خاص روپے خواتین اگر رمضان کے روزے اللہ کے لیے رکھے ہیں تو اللہ کے لیے ایک رات جو ہے اگر بزاروں میں نہیں جائے جائے گا تو ہماری جو ہے وہ کسی شان میں کمی نہیں آئے جائے گی یاد رکھیں نیکی کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے لیکن نیکی کو محفوظ رکھنا یہ بھی ایک ہم سے مطلوب ہے ان الحسنات یضہی بن السیئیات جیسے نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو ختم کرتی ہیں ایسے ہی برائیاں جو ہے وہ بھی نیکیوں کو جو ہے وہ ختم کرتی ہیں اس لیے ایسی کسی بھی برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جس سے نیکیوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ عام مشہور یہ ہے ایک روایت مشہور ہے کہ عید کی رات ایک ایسی رات ہے کہ جس رات جو انسان جا کر کے عبادت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس انسان کا اس دن ہوش رکھیں گے جس دن سب لوگوں کو بے ہوش کیا جا رہا ہوگا یاد رکھیں کہ یہ والی عید کی رات جس کو یوم لیلت الجائزہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک جائزہ کی رات ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائزہ اور انعام ملتا ہے یہ کسی حدیث سے موجود نہیں ہے یہ والی حدیث جو لیلت الجائزہ کی ہے یہ والی حدیث ضعیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معتمد ذریعے سے ثابت نہیں ہے عید کی رات جو ہے وہ ایک عام راتوں کی طرح ایک رات ہے جس میں انسان کو عبادت عام راتوں کی طرح ہی اس کو ایک اہمیت حاصل ہے اور جس میں انسان کو برائی سے بچنا جیسے عام راتوں میں مطلوب ہے اس رات میں بھی انسان سے مطلوب ہے اس لیے اس رات کو لیلت الجائزہ یا اس رات کو جو ہے یہ قرار دینا کہ وہ کوئی مخصوص ایسی رات ہے جس میں جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں یعنی کوئی فرشتے نازل ہوتے ہیں یا اس میں جو ہے وہ کوئی انسان کو جاگنا چاہیے اس طرح کی کوئی الٹ سے فضیلت اس رات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ تھی پہلی بات آگے یاد رکھیں کہ دوسری بات انسان کو اندر یہ بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر یہ جس ذات جو ہمیں عید دے رہی ہے جس میں ہم خوشیاں منائیں اور آپس میں صلح صفائی کے لیے رہیں یہ ذات اللہ ہمیں یہ جو ہے وہ دے رہا ہے اللہ کا شکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احسان کو جاننا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کروگے تو میں اپنی نعمتیں اور جو ہے وہ تمہیں بڑھا دوں گا اور زیادہ کر دوں گا اس لیے عید کی رات جو ہے انسان رب کا شکر بھی ادا کرے دن کو بھی شکر ادا کرے اور خوشی جو ہے انسان کو شریعت کے دائرے کے اندر رہ رہ کر کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ ساری رات عید کی رات جو ہے وہ بزاروں میں گھوا دیں اور پھر فجر کی نماز جو ہے اس وقت سوئے ہوئے ہوں فجر کی نماز جو ہے انسان کو جو ہے وہ عید کے دن بھی اسی طرح ہی پڑھنی ہوتی ہے جس طرح کے پڑھنا ہے دوسری چیز اس سے آگے جس بات کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق اس چھوٹی عید یا عید الفطر کے ساتھ ہے اور وہ ہے صدقت الفطر کا ادا کرنا جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں یہ ادا کرنا یاد رکھ لیں کہ فطرانہ ادا کرنا جو کہ یعنی عید الفطر رمضان کے روزوں کے بعد جو فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعن من تمرن او ساعن من شعیرن علی العبد والحر والذکر والانثہ والصغیر والکبیر من المسلمین وعمر بها ان تؤدہ قبل خروج ناسی الی المسلمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے زکاة الفطر یعنی فطرانہ جو ہے وہ ادا کرنا ہر ایک پہ ایک جو ہے وہ ساع توپہ جو ہے وہ ایک ساع جو ہے وہ توپہ جو ہے وہ جو ہے ادا کرنا جو ہے ہر مسلمان پہ لازم ہے خجوروں میں سے یا جو میں سے ہر ایک پہ غلام پہ ازاد پہ مرد پہ عورت پہ چھوٹے سے بڑے پہ ہر ایک کے اوپر جو ہے یہ لازم ہے مسلمانوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ انتو ادہ قبل خروج ناس الی المسلہ کہ لوگ جب عید گاہ کی طرف نماز پڑھنے کیلئے جا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے پہلے جو ہے اسے ادا کرنا چاہیے اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے یعنی عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے جو ہے یہ فطرانہ جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے جو کہ ایک سا پہلے میں رکھیں کہ ایک ٹوپہ جو ہے جس کو اردو میں یا پنجابی میں کہتے ہیں یہ اصل میں صدقت الفطر کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم لوگوں نے تصور کر لیا ہوا ہے کہ غریب لوگوں کو پیسے دے دیے جائے جس سے وہ کپڑے بنا سکتے ہوں جس سے جو ہے وہ جوتیاں لے سکتے ہوں جس سے فلاں فلاں نہیں عید الصدقت الفطر کا مقصد یہ ہے کہ وہ نادار یا وہ غریب لوگ یا کمزور لوگ جو ہے ان کے گھر کا راشن پورا ہو ان کے پاس کھانے کے لیے چیزیں موجود ہوں اصل مقصود یہ ہے یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کپڑے بھی دینے چاہیے ان کو جوتی بھی دینے چاہیے تو اس کے علاوہ کچھ اور دیے جائیں اس کے لیے اور دیے جائیں اور ایک بات یہ بھی ذہم اکنے کہ اصل جو صدقت الفطر ہے اصل چیز اس میں یہ ہے اصل چیز اس میں یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر وہ خجوریں موجود ہیں اگر وہ گندم موجود ہیں اگر اس کے پاس جو ہے وہ جو اناج ہے وہ موجود ہے تو پہلے نمبر پہ ان اجناس میں سے گندم ہے خجوریں ہیں منقع ہے ان کی جنس میں سے ایک توپہ جو ہے وہ فطرانے کے طور پر دے دیں یہ اصل سنت ہے اور توپہ جو ہے جسے عربی میں سا کہا جاتا ہے سا جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو اس میں اصل تو یہ ماپ ہے یعنی تولنا وزن کرنا نہیں ہے اصل ماپ ہے یعنی آپ دیکھیں نا ایک چیز آپ مثال کے طور پر پانچ سینٹی میٹر کے اندر اندر آپ ایک بڑا سا گلاس بنا لیں لازمی نہیں ہے کہ اس میں جو چیز ڈالی جائے گی گندم اس کا اور جو اس میں خجور ڈالی جائے گی اس کا وزن برابر ہو جائے لازمی نہیں ہے اصل یہ ماپ ہے اور اس کا جو مین وزن اصل وزن ہے انسان اپنے دونوں ہاتھوں سے جب بک بھرتا ہے دونوں ہاتھوں سے تو یہ چار دفعہ جب بھر کے ڈال دیتا ہے تو ایک سا بن جاتا تھا ایک جو ہے یہ ایک ایک بک بھرنا یہ عربی میں مد کہلاتا ہے اور چار مد کا ایک سا ہوتا ہے لیکن چونکہ آج کل لوگوں کے پاس گندم خجوریں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور اگر خرید کر ہی دینی ہے خرید کر ہی دینی ہے تو وہ جو پرانا سے پرانا جو ہے وہ ہمیں سا ملا ہے سا توپہ ملا ہے اس کا وزن جو ہے اس کا وزن جو ہے یعنی اتنا ہے کہ دو کلو ایک سو چھہتر گرام دو کلو ایک سو چھہتر گرام جو ہے اس کا وزن جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے دو کلو ایک سو چھہتر گرام اب اس وزن کے مطابق گندم ہیں خجوریں ہیں دیکھیں گندم ہیں مثال کے طور پر وہ تو ایک کلو مساغو بیس روپے کا ایک کلو پھر بیس روپے کا ٹوٹل جو ہے وہ چالیس روپے ہو گئے تھوڑا تو اوپر ملالو پچاس روپے ہو گئے لیکن خجوریں جو ہیں وہ ایک کلو ایک کلو سو روپے کا مثال کے طور پر اب دو سو جو ہیں اس کے لیے جو ہے وہ دو کلو ہو گئے دو سو ہو گئے بیس یا اوپر لگا لو دو سو پچیس ہو گئے مثال اس کے قریب قریب ہے یہ جو فکس کیا ہوتا ہے یعنی پانچ ڈالر یا سات ڈالر جو ہے فکس کر دیا جاتا ہے یہ ایک اندازہ ہے یہ اندازہ جو ہے ہم لازمی نہیں ایک اس پہ پابند رہیں ہاں آپ یہ کہلیں کہ سات اور پانچ کے درمیان درمیان ہو سکتا ہے فترانہ جو ڈالر میں جو ہے وہ عموماً فکس کیا ہوتا ہے لیکن ایک کم از کم تیچھے کنسب ذہن میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ گندم سے دیں آپ خجور کا گھر میں وزن لگائیں کہ رمضان میں ہم ایک کلو لے کے آئے ہیں کتنا کا کلو آیا ہے اگر یہ دو کلو ایک سو چھتر گرانگ کے قریب قریب ہمیں کرنا پڑے تو اس میں جو ہے وہ کتنا بنے گا جو ہے کتنا جو ہے وہ بنے گا اس لیے اس وزن کے مقدار میں جو اختلاف ہوا ہوا ہے بعض فقاہ میں وہ بھی اسی وجہ سے کہ گندم کا وزن ہے یا خجور کا وزن ہے یا منقع کا وزن ہے تو کم از کم اس اندازے کے مطابق مطابق میرا خیال ہے جو پانچ یا ساٹھ ڈالر کے قریب قریب جو ہے وہ اندازہ جو ہے وہ کم از کم ہے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُعَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ اِلَى الْمُسَلَّا اور لوگوں کو حکم دیا کہ یہ عید کی نماز کی طرف جانے سے پہلے پہلے جو ہے وہ ادا کر دیا جائے عید کی نماز کی طرف جانے سے پہلے پہلے یعنی عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے یہ صدقہ فطر دھانا دینا ہر ایک مسلمان پہ جو ہے وہ ضروری ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے خاہ گھر میں بچہ ہے بھوڑا ہے جیسے بھی ہے ہر ایک کی طرف سے جو ہے وہ دیا جائے گا اور اس کے مصرف دینا کہاں پہ ہے اس کے مصرف وہی ہیں جو زکاة کے مصرف ہیں جیسے زکاة دینا ہر ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جو رمضان مبارک میں اپنی زکاة نکال لیتے ہیں لیکن اس کے لئے رمضان کوئی فکس نہیں ہے جب بھی آپ کا سال پرا ہوتا ہے آپ جو ہے وہ زکاة جو ہے وہ دے سکتے ہیں زکاة الفطر جو ہے وہ دینا زکاة الفطر جسے فطرانہ کہتے ہیں یہ اپنے مال کی زکاة جو دینا ہوتے ہیں اس کے مصرف وہی ہیں جسے اللہ نے سورة توبہ کی آیت نمبر ساتھ میں جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے سورة توبہ کی آیت نمبر ساتھ میں اللہ تعالی نے یہ مصرف بیان کر دیئے ہیں وہاں پہ جو ہے صدقہ الفطر آپ لوگوں کا یہ زکاة جو ہے وہاں پہ دینا جو ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے فطرانہ یہ دینا ضروری ہے ہاں اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا پہلے ایک دن پہلے دو دن پہلے تین دن پہلے بھی کوئی دے دیں تو اس کا جواز موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت مشہور ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے جو کہ بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک فطرانے کا جو جمع کیا ہوا چیزیں تھی وہاں پہ انہیں پہلے کے لئے بٹھایا تھا اچھا ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو ہوتے ہیں نفلی صدقات نفلی نمازیں نفلی چیزیں ان کو الگ سے الگ کرنا زیادہ عجر ملتا اف ون جو پہلے میں فرض کا بتا رہا ہوں جو ہوتے ہیں نفلی نمازیں فرض نماز جتنی بھی ہیں فرض نماز ہیں فرض زکاة ہیں ان کا اجتماعی طور پر دینا اور جو نفل چیزیں ہوتی ہیں نفلی نماز ہیں نفلی صدقات ہیں اتنا جتنا ان کو جتنا انہیں الگ کر کے تنہا کر کے جو ہے وہ دیا جائے نفل اتنے زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور جو فرض چیزیں ہوتی ہیں جتنا انہیں اکٹھا ہو کے دیا جائے اتنا زیادہ جو ہے وہ عجر ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ جو زکاة تھی وہ وقاعدہ ایک جگہ پہ جمع ہو کے اسے تقسیم کیا جاتا تھا ایسی یہ فترانہ یہ فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جگہ پہ جمع کر کے وہاں سے آگے تقسیم کیا جاتا تھا لیکن جو نفلی چیزیں ہیں وہ آپ الکے کریں یہاں تک فرمایا گیا حکم دیا گیا کہ اس طرح شپا کر دیں کہ دائیں ہاتھ سے دے رہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے لیکن یہ جو فرض چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان جو ہے اگر علانیہ طور پر اکٹھا کر کے دے دیتا ہے تو اس کا جو ہے وہ جواز موجود ہے تو اس لیے یہ زکاة الفطر یا فترانہ جو ہے یہ آپ لوگ جو ہے وہ یعنی عید کی نماز سے پہلے پہلے دے سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع کیا ہوا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دن اس کا پہرہ دیتے رہے ہر رات شیطان آتا رہا اور کچھ نہ کچھ بتاتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اٹھ کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے رہے اور پھر اس شیطان نے بتایا کہ رات کو سوتے وقت آیت القرصی پڑھ لیا کرو تو صبح تک تمہارے اوپر ایک محافظ جو ہے وہ مقرر ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا رات کو جو تمہارے اس کے پاس آیا تھا تمہارے پہرہ داری میں وہ شیطان تھا ہے تو وہ جھوٹا لیکن بات جو ہے وہ صحیح کر گیا ہے بات اس نے صحیح بتائی ہے کہ رات کو اگر آیت القرصی پڑھی جائے تو اللہ صلی اللہ کی طرف سے محافظ جو ہے وہ مقرر ہو جاتا ہے تو اس لیے اس حدیث سے بیان کرنا صرف مقصود یہ ہے کہ تین دن تک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مال کی حفاظت کر رہے تھے وہ فطرانے کا جو ہے وہ جمع کیا ہوا تھا اس لیے فطرانے کا جو ہے وہ پہلے بھی ایک دو دن جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے لیکن بالکل بعض لوگ رمضان آنے سے پہلے جو ہے اسے جمع کر کے جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں واللہ علیہ یہ مناسب نہیں لگتا ہے ہاں عیت کے قریب قریب جو ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں جس کو میں بیان اگلی چیز جس کو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ فطرانہ جیسے ہر مسلمان کے لیے دینا ضروری ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہمیں عیت کی نماز کے ادا ملتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے مسائل ہیں ہم ایسے ملکوں میں رہتے ہیں ہمارے پاس وہ والا حالت پیدا کرنا کہ عیت کی نماز باہر میدان میں جا کے پڑی جائے وہ ممکن نہیں ہے لیکن کم از کم ذہنی طور پر ہمیں ایک اعتقاد یا نظریہ جو ہے وہ ہمیں ہونا چاہیے کہ عیت کی نماز کی جو اصل سنت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر میدان میں نکلا کرتے تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ نماز پڑھایا کرتے تھے کسی علاقے میں کسی ملک میں لوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن اصل چیز کا جو ہے وہ نظریہ قائم رکھنا جو ہے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جو ہے وہ باہر جا کے میدان میں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے اور اس عید کی نماز کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ہے کہ حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتُخْرِجَ الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحِيَضِ وَيَشْهَدْنَا الْخَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَجِلُ الْحُيَ لِلْحُيَضُ الْمُصَلَّى او کما قال علیہ السلام امی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ایسی عورتوں کو بھی نکالو جو مستقل پردے میں رہتی ہیں اور وہ عورتیں بھی نکل کے جائیں جو اپنے مخصوص ایام میں اپنے پیریڈ میں چر رہی ہیں وہ عورتیں بھی عید کی نماز کے لیے جو ہے وہ جائیں یہ الگ بات ہے کہ وہ نماز سے الگ بیٹھی رہیں گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں مسلمانوں کی واض و نصیت میں جو ہے وہ ضرور شامل ہوں گی وہ لازم مسلمانوں میں شامل ہوں گی دعا میں تو یہ جو ہے ایسی عورتوں کا جب جانا ضروری ہے تو مردوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے عید کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے عید الفطر یعنی عید الاضحہ جو ہے وہ مشروع ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک نہیں کیا ہے اور جس عمل پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاظبت یعنی لازم ہو جاتی ہے جس عمل پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین ہو جاتی ہے وہ بھی کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عید عید کی نماز کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید کے مسائل بیان فرمائے ہیں حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی طرف لا يخرج یوم الفطر حتی يطعم ولا يطعم یوم النحر حتی يلبح عید کی نماز کے لئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو گھر سے کوئی چیز کھا کے جاتے تھے گھر سے کھا کے جاتے تھے اور یہ بھی فرمایا کہ عید کے والے دن حضرت جابر ابن سامرہ کی روایت ہے یہ اس میں موجود ہے کہ آکھ عید الفطر میں بھر سے نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ خجوریں کھا کے جاتے تھے وَقَانَ يَأْكُلُهُنَّ وِتْرَ اور تاکھ خجوریں جو ہے وہ کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تاکھ خجوریں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جاتے تھے تاک جو ہے وہ خجوریں کھانے کے بعد یعنی اس میں تین ہیں پانچ ہیں ساتھ ہیں یہ خجوریں جانے کے بعد کھانے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عید کی نماز کے لیے جاتے تھے تو یہ خجوریں کھا کے جانا اور عید کی نماز کے لیے عید الفطر کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہاں عید الاضحہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہاتے تھے یہاں تک کہ عید کی نماز جو ہے وہ پڑھ کے آتے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا ابن قیم رحمہ اللہ زیادہ المعاد میں ایک تمام احادیث کے نتیجے میں ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مخصوص لباس ہوتا تھا جسے آپ عیدین میں یا جمعہ کی نماز کے لئے وہ پہنا کرتے تھے تو گویا کہ عید کی نماز کے لئے کوئی انسان بہتر کپڑے پہن کے جائے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایسی موطہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یغتسل یوم الفطر قبل یغدو الى المصلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عید الفطر میں عید والے دن وہ مسلح یعنی عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے وہ غسل فرما لیا کرتے تھے تو غسل کرنا اور ایسے ہی کپڑے اچھے پہنا اور عید کے لئے لازم جانا اور عید کے لئے انسان اگر یہ کوشش کر سکے اگر ایسا ہو سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز کے لئے پیدل چل کے جائے کرتے تھے پیدل موجود ہے اگر آپ کے قری موجود ہے تو پیدل جو ہے وہ جانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذان اور اقامت کے عید کی نماز جو ہے وہ پڑھتے تھے ثم یرجعو ماشین فی طریق آخر پھر واپس پیدل آتے تھے دوسرے راستے سے دوسرے راستے سے پیدل آتے تھے دوسرے راستے سے یعنی جانا ایک راستے سے ہے اور آنا جو ہے وہ دوسرے راستے سے ہے آنا راستہ چینج کرنا عید کے جانے کے لئے اور آنے کے لئے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے عید کے لئے دوبارہ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے عید کی نماز کے لئے جو ہے وہ جانا اور پیدل جانا اور کچھ خجوریں تا قدب کھا کر جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور ایسی حضرت عبداللہ بن عمر رسی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ کانا یخرج فی العیدین رافعا صوتہو بالتحلیل والتکبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لئے جا رہے ہوتے تھے گھر سے نکلتے تھے تو آپ اونچی آواز سے تکبیریں کہہ کے جا رہے ہوتے ہیں تکبیروں کے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں بس تکبیرات کے اندر تین چیزیں ہونی چاہیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ اس کے انداز اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اس کو مختلف انداز میں جو ہے وہ روایات میں صحابہ سے نقل ہوئی ہے مرفوع روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے کسی طرح بھی انسان کوئی ترتیب نہیں لکھ سکتا ہے تو کم از کم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ تو کم از کم پڑھ سکتا ہے نا سبحان اللہ والحمد الله لا الہ الا افون اس طرح کر کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید زین کے لئے جب گھر سے جا رہے ہوتے تھے تو انچی آواز سے جو ہے انچی آواز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبیرات جو ہے وہ پڑھتے جاتے تھے پیدل جانا ہے کوشش کرنی ہے تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے واقسی میں راستہ جو ہے وہ چیل کرنا ہے اچھا عید کی نماز میں جب پہنچنا ہے عید کا اگر سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا جیسے میں نے بتایا ہے کہ عید کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گھر سے مسیح سے باہر کھلی جگہ پہ پڑھتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہاں جا کے کوئی نماز سے پہلے سنتیں یا کوئی نماز سے پہلے نفل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے ہاں ایک انسان مسجد میں داخل ہوا ہے تو ایک مسجد کا ایک الگ سے ایک عمل موجود ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پہلے کم از کم دو رکھتے پڑھنا ہوتی ہیں لیکن عید کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے عید کے لیے جو ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال پہ پوری طرح نہیں چل سکتے ہیں تو تب ہمارے لیے کچھ مشکلات پیدا ہوتی ہیں اب جب پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز جو ہے وہ باہر میدان میں پڑھی ہے تو وہاں جا کے عید سے پہلے دو رکھتے ہیں نہیں اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے بس نہیں ہے لیکن اب مسجد میں داخل ہو گئے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک بتانے والا کیا بتائے گا یہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے اور یہ بھی ایک روایت موجود ہے کہ مسجد میں آؤ تو بیٹھنے سے پہلے کم از کم دو رکھتے پڑھنا ضروری ہے اب یہ دو باتیں آپس میں ہوتی ہیں جن میں بعض دو فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے برحال مسجد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بہننے سے پہلے پہلے دو رکھتے پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے لیکن یہ کم از کم رکھ لیں ذہن میں اعتقاد کہ عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ کوئی نماز نہیں ہے اچھا اس کے بعد عید کی جو ہے وہ دو رکھتے نماز پڑھی جائے گی دو رکھتے جو ہے وہ نماز عید کی جو ہے وہ نماز پڑھی جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے امام ابو دعود رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے ابو دعود میں یہ روایت موجود ہے پانچ ہزار تین سو ایک نمبر پہ یہ روایت موجود ہے اچھا اس روایت کو بتانے کے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم لوگوں نے عید کی نماز پڑھنا ہوتی ہے اس میں نہ کوئی ازان ہے نہ کوئی اقامت ہے نہ کوئی ازان ہے نہ کوئی اقامت ہے اس کے بغیر جب نماز پڑھنا ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کو عید کی نماز اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے ایک دوسری کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا وہ ہاتھ کب اٹھا رہا ہے اچھا وہ ہاتھ باندھ رہے نہیں باندھ رہے پہلا تو ذہن میں رکھیں کہ عید کی نماز بھی عام نمازوں کی طرح دو رکھتے ہیں کوئی ایکسرا چیز اس میں سوائے تکبیرات کے کوئی اور چیز نہیں اسی طرح فاتحہ ہے اسی طرح رکوع ہیں اسی طرح سجدے ہیں اسی طرح تحیات ہیں فرق صرف تکبیرات کا ہے اب وہ تکبیرات میں دو چیزیں ہیں تکبیرات میں دو پوائنٹ ہے نمبر ایک کتنی تکبیریں ہیں نمبر دو کہاں کہنی ہیں اور نمبر تین ہاتھ اٹھانے ہے کہ نہیں اٹھانے یہ تین باتیں ہیں نمبر ایک تکبیرات کتنی ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں اور کس طرح کہنی ہیں یہ تین باتیں ہیں جو ایکسرا ہیں اس کے علاوہ نماز وہی ہے لوگ پوچھتے یہ نماز کی نیت کیا کیا جائے اس کی کوئی نیت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی الفاظ ہوتے نیت کے کسی بھی نماز پڑھنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوتے نیت کے صرف دل کا ارادہ جو ہے کہ ہم عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں یہی ایک ارادہ جو ہے اسی کا نام نیت ہے حلق سے کوئی سپیشل طور پر کوئی الفاظ ہیں کہ دو رکت نماز عید الفطر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مو قبلہ شریف پیچھے اس امام کے زائد تکمیروں کے ساتھ میں پڑھتا ہوں یا میں پڑھتی ہوں یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یا کوئی بھی ایسے الفاظ بولنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے صرف دل کے ارادے کا نام کہ یہ ہم عید الفطر کی دو رکت نماز پڑھ رہے ہیں یہی نیت ہے اور یہ نیت کرنے کے بعد ایمان کے ساتھ دو رکت نماز پڑھنا ہوتی ہے پہلی اور دوسری رکت میں تکبیرات ہیں سبعن فی الاولہ وخمسن فی الاخرہ سات تکبیریں پہلی رکت میں پانچ تکبیریں دوسری رکت میں پہلی تو یہ یاد رکھ لیں سات اور پانچ سات اور پانچ پہلی میں سات اور دوسری میں پانچ والقراءت بعدہما اور دون رکتوں میں قراءت سے پہلے ہیں قراءت اس کے بعد ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کے دعائے استفتح سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا ولا الہ غیرک یہ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے پہلی رکت میں سات تکبیریں ہیں اللہ اکبر 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 یہ سات تکبیریں پہلی رکت میں اور دوسری رکت میں جب سجدوں سے کھڑے ہو جائیں گے فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پہلے پانچ تکبیریں جو ہے وہ کہنی ہیں پانچ تکبیریں کہنے ہیں اب اس میں ایک بات تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سات اور پانچ کہنی ہیں آیا اس ہر تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا ہے ہاتھوں کو پھر باندھنا ہے کیا کرنا ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مرفوع روایت میں ان تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ نقل نہیں کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں ان سے یہ عمل جو ہے ایک صحابہ سے نقل موجود ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے عید میں جب اللہ اکبر کہتے تھے تو ہاتھوں کو اٹھا لیتے تھے اچھا ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد پھر اکبر جب ختم ہوتا ہے تو ہاتھ نیکے چھوڑنے نہیں ہیں پھر اسی طرح باندھ لینے ہیں باندھ لینے ہیں اور پھر جو ہے اللہ اکبر کہنا یہ صحابی سے موجود ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح روایت میں مرفوع روایت میں یہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا اور پھر باندھنا ہاتھوں کو اٹھانا اور باندھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع کسی بھی روایت میں ثابت نہیں ہیں اس لیے بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اسی طرح بندے ہوئے ہیں اسی طرح سبحانک اللہ مارک پڑھنے کے بعد ہاتھ اسی طرح بندے ہوئے ہیں سات تکبیریں کہہ جائیں گی اور پھر صورت فاتحہ سے آگے وہ قرآت کا آغاز کر لیا جائے گا اور دوسری رکعت میں دو سجدوں کے بعد کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر یعنی تکبیرات پانچ کہہ کے اور پھر جو آگے صورت فاتحہ کا وہ آغاز کر لیا جائے گا یہ جو ہے ترتیب ہے اگر کوئی انسان ہاتھ اٹھا بھی رہا ہے تو لیچے لٹکا جینا ہاتھوں کا اس کا تو کہیں بھی کوئی چیز نہیں ہے ہاں ہاتھ اٹھانے کے بعد دوبارہ باند لینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات صحابہ سے جو ہے اس کے روایت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے جی تو یہ ہے عید کے اندر جو ہے عید کی نماز کا طریقہ عید کی نماز میں مسنون ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں صورت سب حصم ربک الاعلا اور دوسری رکعت میں حل اتا کا حدیث الغاشیہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے یہ چیز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عید کی نماز اس طرح پڑھنی ہے اچھا عید کی نماز کے بعد پھر ایک خطبہ ہوتا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز کے بعد ہے پہلے نہیں ہے پہلے نہیں ہے وہ خطبہ ہوتا ہے اب یہ خطبہ جو عید کی نماز کا ہے عید کی نماز کا جو خطبہ ہے یہ جمعہ کی خطبے کی طرح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بور کر فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْقُطْبَ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْحَبَ فَلْيَدْحَب جو انسان سننے کے لئے بیٹھنا چاہتا ہے وہ سن لیں اور جو انسان جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے کوشش کرنی چاہیے عید کے نماز پڑھنے والوں کو کہ وہ اپنے یہ خطبہ کی آواز و نصیت کو مختصر چند منٹوں کا جو ہے وہ بات بتائی جائے اللہ سے ڈرائے جائے اور تقوی کی جو ہے وہ تلطین کی جائے اور مختصر ٹائم پہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ سارے بیٹھ کر جو ہے وہ سن جائیں عید کی نماز سے پہلے تقریر کرنا اور پہلے جو ہے وہ تقریر کر کے لوگ جباں ہو رہے ہیں اور اس طرح کر کے کوئی آواز و نصیت تقریر کرنا ایسی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے عید کی نماز سے پہلے کوئی آزان نہیں ہے کوئی تقبیر نہیں ہے ہاں ایک تائم کا اطلاع دے دینا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے چلو بتا دیا جائے کہ فلان تائم پہ عید کی جماعت ہوتی ہے لیکن اس کے لئے کوئی اس سے پہلے کوئی جو ہے لمبی لمبی تقریر کرنا ایسی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے یہ عید الفطر کے آدات یا احکامات عید کی رات جو ہے وہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے اس رات کی الگ سے کوئی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقت الفطر جو ہے وہ ادا کرنا فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرض قرار دیا ہے ہر مسلمان پہ چھوٹا بڑا مرد عورت ایک ساہ جو ہے کجوروں کا یا گندم کا یا جون کا جو ہے یا پنیر کا یا منقع کا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا جائے گا غربہ مساکین میں جو جو زکاة کے مصرف ہیں جس کا کم از کم وزن جو ہے وہ ایک سو چھتر گرام کے قریب قریب بنتا ہے اس وزن کے مطابق گندم ہے خجوریں ہیں فلاں ہیں انسان جس میں سے دینا چاہتا ہو کم از کم ایک اندازے کے مطابق میرا خیال ہے کہ کوئی پانچ یا ساتھ ڈالر کے قریب قریب جو ہے وہ اب بتائی جاتی ہے لیکن انسان یہ دیکھ لے کہ گندم آٹا جو ہے وہ کس ریٹ پہ چر رہا ہے یا وہ کس ریٹ پہ چر رہا ہے اس کے مطابق عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا لازم ہے اور جو انسان عید کی نماز سے پہلے نہیں دے گا تو وہ عید کی نماز کے بعد دیتا ہے تو وہ ایک صدقہ تو ہو جائے گا لیکن عید الفطر کا جو یعنی وہ صدقہ الفطر کا جو عجر ہے وہ اسے نہیں ملے گا عید کی نماز سے پہلے غسل کر کے اچھے کپڑے پہننا مسلون ہے عید کی نماز کا اصل چیز یہ ہے کہ اسے ربی صلی اللہ علیہ وسلم باہر میدان میں پڑھا کرتے تھے اور میدان میں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کے جائے کرتے تھے جس راستے سے جاتے تھے واقسی جو ہے وہ راستہ بگل کے دوسرے راستے سے پیدل ہی آتے تھے انسان اگر پیدل جا سکتا ہو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے وہ زندہ کیا جا سکے اور اس عید کی نماز کے لیے عورتوں کو بھی جانے کا مخصوصی حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ عورتیں جو اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں وہ بھی جائیں گی یہ الگ بات ہے کہ عید کی نماز سے الگ بیٹھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں اور مسلمانوں کے اس واض و نصیت میں وہ شامل ہوں گی لیکن ابی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے جانے سے پہلے تا قدر خیونے وہ کھا کے جاتے تھے یہ چیزیں ہیں جو ہمیں موجود ہیں عید کی نماز دو رکھت ہے اس کی نیت کے کوئی الگ سے الفاظ نہیں ہیں اور یہ جو دو رکھتے ہیں پہلی رکھت میں سات تکبیریں اور دوسری رکھت میں پانچ تکبیریں ہیں اور دونوں رکھتوں میں سورت فاتحہ پڑھنے سے پہلے پہلے یہ تکبیرات کہنی ہوتی ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھوں کو چھوڑ کر اٹھا کر تکبیریں کہنا اور پھر باندھنا یہ ایسا عمل مرفوعا ثابت نہیں ہے ہاں ایک صحابی سے یہ عمل موجود ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت میں ہاتھوں کا اٹھانا اور پھر انہیں واللہ کو کہنے کے بعد دوبارہ باندھنا یہ موجود نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی اس نماز میں عید والے دن جو ہے یعنی آخری ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس عید والے دن جس کو ہمیں ایک خوشی کے لیے دن دیا ہے اس دن میں انسان برائیوں سے بچے گناہوں سے بچے یہ نہیں ہے کہ خوشیاں اس طرح منا رہا ہو جیسے کہ انسان کو کوئی جائز نجائز کا بھی کوئی احتیمام نہ ہو نہیں جائز نجائز کا احتیمام کر کے انسان اللہ کے لیے جو ہے کہے اللہ نے ہمیں یہ خوشی کا دن دیا ہے لوگوں کے اندر کوئی دلوں میں رنجشیں موجود ہوں کوئی ہوں سب معاف کریں اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو عید والے دن عید کی نماز کے بعد بقاعدہ ملنا ہوتا ہے یا اس میں جو ہے کوئی ایسی مبارک بات دینا ہوتا ہے یاد رکھیں ایک بات ذہن بہت لیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عرفیں عام ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے یعنی عام رواج کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں اگر کہ کوئی انسان اسی رواج کے طور پر کوئی ملتا ہے کوئی اسے سلام کرتا ہے گلے مل کے مر رہا ہے عید مبارک کہہ رہا ہے تو یہ اب مہارے قومی رواج ہوتے ہیں اس کو ہم اسی عموم پر رکھیں گے لیکن کوئی انسان کہے کہ اچھا یہ سنت ہو گیا ہی عید والے دن عید کی نماز کے بعد ملنا یا عید کی نماز کے بعد آپس میں جو ہے وہ کوئی الفاظ کہنا تو ایسا نہیں ہے یہ چیزیں جب ہر قوموں کے اندر جو کچھ مخصود انداز ہوتے ہیں ملنے کے یا کوئی مخصود جو ہے طریقہ ہوتا ہے اسی رواج کے طور پر اگر کوئی انسان مل لیتا ہے کوئی عید مبارک کہہ دیتا ہے تو ایسے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو سنت کہنا یا اس کے نہ کرنے والے کو کوئی گناہ کا مجرم تھیرانا اور کرنے والے کو کوئی بہت بڑی فضیلت دینا ایسا نہیں ہے مسلمان سب کے سب آپس میں بھائی ہیں اور سب کے سب ایک دوسرے کو جو سب سے بڑی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفہ دیا ہے جو توفہ کسی کے پاس نہیں ہے وہ توفہ ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ہے جس کے کہنے پر بھی انسان کو جو ہے وہ تیس نیکیاں جو ہے وہ مر رہی ہوتی ہیں یہ ہے چند عید کے عداب اور عید کے مسائل اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان مسائل کو ان احکامات کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے چند باتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہیں اگر ان باتوں کے علاوہ بھی آپ لوگوں نے کسی بات کو کوئی پوچھنا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر ایک بات کا آپ لوگوں کو جواب دینے کے لئے تیار ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ و احسن الجزا